سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس اویر پہ ریویزن بیچ کے ڈے ٹو میں یہ ڈیلی آپ کو ویڈیو ملنے والا ہے رات کو دس بجے جس میں آپ اپنا ریوائز کر سکتے ہیں کوشنز اس میں میٹس این ریجنگ دونوں کے کوشنز انکلوڈیڈ رہیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن کے ساتھ یہ کوشنز ایسے سی میں ایسائی کے ایگزامز میں باقی سب یہ ایگزامز میں بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں اور ان کا سب سے مین جو ایمپورٹنس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم بورڈ ماس رول کو کتنے اچھے سے اپلائی کرتے ہیں تو بورڈ ماس رول بورڈ ماس رول میں ہوتا ہے کہ پہلے بریکٹ پھر آف پھر ڈیوائیڈ پھر ملٹیپلائی پھر ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن اس میں جو زیادہ تر کوشن ہے وہ بریکٹ والے کم پوچھے جاتے ہیں ویسے کوشنز زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو بریکٹ کو زیادہ دھیان نہ رکھتے ہوئے آف کا دھیان رکھنا ہے آف مانے ہوتا ہے کا 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 مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی اور ایک ملٹیپلائی یہاں پر ہے تو اس کا مطلب جو کا والی گناہ ہوتی ہے وہ پہلے ہوگی اور ویسی گناہ بھاگ کے بعد ہوگی اور کا والی گناہ بھاگ سے پہلے ہو جائے گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اس کوشن کے ساتھ تو اس میں دو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو سائن کو چینج کرنا جیسا اس نے بولا ہے اس نے بولا ہے سمیقرن کا مان کیا ہوگا اس کوشن کا مان کیا ہوگا مطلب آنسر کیا آئے گا یادی بھاگ کا ارث جوڑ ہے بھاگ کا ارث جوڑ ہے مطلب جہاں بھاگ لکھا ہے وہاں اس کی جگہ پلس کو یوز کرنا ہے پلس کا ارث گھٹاؤ مطلب پلس کی جگہ مائنس کو یوز کرنا ہے مائنس کا ارث گناہ ہے مائنس کی جگہ گناہ یوز کرنا ہے اور گناہ کا ارث ہے بھاگ تو آپ لوگ ایسے کوشن میں کیا کریں گے سب سے پہلے آپ جب بھی اس کوشن کو سول کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے 54 ہے اور یہاں بھاگ ہے گناہ ہے تو گناہ کا اسطحان بدل دیں گے جیسے اس نے بولا ہے تو گناہ کی جگہ ہمیں بھاگ یوز کرنا ہے تو ہم یہاں بھاگ کا سائن بنائیں گے اور اس کے بعد چھین لکھیں گے پھر دیکھیں گے کہ مائنس کی جگہ ہمیں کس کو یوز کرنا ہے مائنس کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہے دیکھیں مائنس کا عرص ہے گناہ تو مائنس کی جگہ ہمیں گناہ کو یوز کرنا ہے تو ہم یہاں ساتھ لکھیں گے پھر بھاگ بھاگ کا عرص ہے جوڑ تو ہم اسے یہاں جوڑ لکھیں گے اور پلس کا عارض ہے گھٹاو تو پھر یہاں گھٹاو لکھیں گے مائنس دو ایسے کر کے پہلے اس سمیقرن کو ہم تیار کریں گے اس سمیقرن کو تیار کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد ایکوڈنگلی بورڈ ماس رول کو یوز کریں گے تو پہلے بورڈ ماس کے ایکوڈنگ پہلے بھاگ ہوگا کیونکہ بریکٹ اور آف دونوں چیز یہاں سے گائب ہے تو آگے بس یہ چیزوں پہ اپلائی کرنا ہے پہلے ڈیویجن ڈیویجن کا مطلب اس کو یوز کرنا ہے پھر اس کو یوز کریں گے تو چبون کو چھے سے بھاگ کرتے ہیں تو نو آتا ہے نو گناہ میں سات پلس آٹھ مائنس دو تو نو ستے ترے سٹھ پھر گناہ یوز ہوگا ترے سٹھ پلس آٹھ مائنس دو پلس اور مائنس میں سے کسی کو بھی پہلے کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ترے سٹھ اور آٹھ اکہتر ہوتے ہیں مائنس دو تو سکسٹی نائن آپ کا آنسر ہو جائے گا جو کی اوپشن تھری ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہر ایک اسٹیپ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بوکس میں لکھ سکتا ہے I'll definitely help him out سارے کوششن وہ لیے ہیں جو ریسنٹلی آئے ہیں 2019 میں سارے کوششن 2019 کے ہیں جو سسی جی ڈی میں آئے ہیں سسی سی جی ڈی میں آئے ہیں یا پھر سسی ایس آئی سی پیو والے جو کوششنز ہیں ان میں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں نیکس کوششن اس نے کہا ہے پلس کا ارث بھاگ ہے تو ہمیں نہ یہاں پہلے ان چیزوں کو بعد میں دیکھنا ہے پہلے ہمیں اپنی سمیقرن کے ایکوڈنگ ان کو رکھنا ہے تو ہم سمیقرن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گنا یہاں گنا کی جگہ میں کس کو یوز کرنے گنا کا ارث ہے گھٹاو تو ہم اسے گھٹاو لکھیں گے مائنس پھر پلس کا ارث ہے یہاں پلس کا ارث ہے بھاگ تو یہاں بھاگ یوز ہوگا یہاں بھاگ کا ارث ہے جوڑ تو بھاگ کی جگہ ہمیں جوڑ لگانا ہے تو یہاں پلس کر دیں گے پلس کا ارث ہے گھٹاو تو یہاں مائنس کر دیں گے مائنس کا ارث ہے گنا تو یہاں گناہ کر لیں گے اور گناہ کا آرت ہے ویبھاجن ویبھاجن کا مطلب ہوتا ہے بھاگ کرنا تو یہاں بھاگ کریں گے سب سے پہلے ہم بھاگ کریں گے اب یہاں سب سے جادہ گلتی کیا ہوتی ہے کہ نو کو تین سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں بچے ایسا نہیں کرنا ہے پہلے اس کو بھاگ کرنا ہے نو آٹھے بہاتر آٹھ آ جائے گا پھر جو آیا اس کی گناہ ہوئے گی تو آرتی ہے چوبیس تو یہ پورے کی جگہ ہم چوبیس لکھ سکتے ہیں تو یہ بن گیا چوبیس پلیس آٹھ مائنس دو تو چوبیس اور آٹھ باتیس مائنس دو ہوتا ہے تیس تو تیس ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا پلیس مائنس میں سے آپ کچھ بھی پہلے کر سکتے ہیں اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے نیکس ٹوئیشن دیکھتے ہیں پلیس کا مطلب ہے مائنس تو جہاں پلیس ہے وہاں مائنس لکھیں گے یہاں مائنس آ جائے گا مائنس کا مطلب ہے گنا تو یہاں گنا آ جائے گا گنا کا مطلب ہے بھاگ تو یہاں ہم بھاگ لکھیں گے یہ ہمارا بھاگ آ جائے گا اور بھاگ کا مطلب ہے پلس تو یہاں پلس آ جائے گا سب سے پہلے ہمیں بھاگ کرنا ہے تو ہم اس کو لیں گے تو یہ ساٹھ کو دس سے بھاگ کریں گے تو چھے بن جائے گا اور پھر گنا کریں گے تو چھے بن جائے گا اس کو الگ لکھ لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں پلس کہاں پر ہے یہاں پلس ہے کیونکہ ان دونوں کے بعد یہاں پلس کا سائن ہے تو ہم لکھیں گے چالیس اور مائنس میں یہ آئے گا تیس کیونکہ اس پورے کے پہلے ہمارا مائنس سائن ہے تو ملٹیپلائی سے پہلے جو ویلیو تھی اس کے پہلے اس مائنس سائن تھا تو وہاں مائنس ایز رکھیں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا چھہالیس اور مائنس تیس کریں گے تو سولے بن جائے گا تو ہمارا آپشن تھرڈ جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا اس طریقے سے ان کو اپلائی کرنا ہے کوششن فیقت بلکل سیم ہے فورت کے جیسا تو یہ آپ کا ہومورک ہے آپ لوگ اس کو کریں گے اور کمنٹ بوکس میں اس کا آنسر مجھے لکھ کر بتائیں گے سکس کوششن میں پلس کا عرد ہے مائنس تو یہاں مائنس لگائیں گے مائنس کا عرد ہے گنا تو یہاں گنا لگائیں گے گنا کا عرد ہے بھاگ تو یہاں یہ بھاگ ہو جائے گا بھاگ کا عرد ہے پلس تو اس کو ہم پلس لکھ لیں گے اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھاگ کرنا ہے تو ہم پہلے اسے کریں گے اور اس پورے کو ایسے ہی راؤنڈ آف کر کے اس کا آنسر اس کے ساتھ لکھ لیں گے تین پنجے پندرہ تو یہ پانچ بن جائے گا پھر گنا کریں گے تیرہ تیہ انتالیس اور اس کو راؤنڈ آف کریں گے اور اس کا آنسر یہاں لکھ لیں گے اب ہماری سمیقرن بن جائے گے اور اگلی سمیقرن کو ہم اپنے آپ سے لکھ لیں گے 39 یہاں یہ مائنس ہے تو مائنس لگائیں گے پورے کی جگہ 5 آئے تو 5 لکھیں گے 5 پلس ہے اور پھر 5 ہے تو یہ مائنس کا 5 پلس کا 5 کر جائے گا 39 آپ کا آنسر آ جائے گا تو 4th option is your correct answer تو اس طریقے سے آپ ان سارے questions کو کر سکتے ہیں یہ سارے questions کے آنسر آپ کو فٹا فٹ ایسے مل جانے والے ہیں تو next question دیکھتے ہیں اس next question میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہمارا آنسر اس میں کیا ہونے والا ہے یہ ہے 2019 کا CISF CAPF SI دلی پولیس SI ان سب میں آیا ہوا question تو یہ سارے paper جو ہیں SSC کراتا ہے اس لئے ان سب کے ساتھ SSC لکھا ہوا ہے تو 2019 کے پرثم جو مطلب starting والی جو paper ہوا تھا اس میں یہ دیا گیا تھا اب یہ questions بھی آپ نے دیکھے ہیں کیسے ہم نے کیے ہیں تو اس question کو بھی آپ homework میں کر سکتے ہیں یہ دو question آپ کو homework میں دیئے ہیں ان کے آنسر آپ comment box میں لکھیں گے practice کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کونسا answer correct ہے جس کا آنسر صحیح نہیں آئے گا میں اس کو سمجھا دوں گا comment box میں کیا آپ کو کیسے کرنا ہے پھر بھی کوئی doubt آتا ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں new tricks and new questions کے ساتھ thank you